پاکستان کے زمینی کتے کی تو بہت بات کر لیں آج بات کریں گے پاکستان میں موجود پانچ ایسے پہاڑوں کے بارے میں جسے ایک نظر دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بلند ترین پہاڑ آسمانوں سے باتے کر رہے ہو جی ہاں دوستو آپ کو یہ جان کہ بہت خوشی ہوگی کہ پوری دنیا کے چودہ بلند ترین پہاڑ جسے ایٹ تھاؤزنڈرز کہا جاتا ہے اس میں سے پانچ پہاڑ پاکستان میں موجود ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایٹ تھاؤزنڈرز کس کو کہا جاتا ہے ایٹ تھاؤزنڈرز ان پہاڑوں کو کہا جاتا ہے جن پہاڑوں کی ہائٹ آٹھ آزار میٹر سے اونچی ہو اور ایسے پہاڑوں کی کل تعداد پوری دنیا میں صرف چودہ ہے جن میں سے پانچ پاکستان میں موجود ہے ان بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے پانچویں نمبر پر بسنے والی چوٹی کا نام ہے گیشر گروپ ٹو جی ہاں دوستو کرا کرم پہاڑی سلسلوں میں بسنے والی گیشر گروپ ٹو آٹھ ہزار پینتیس میٹر یعنی کے چھبیس ہزار تین سو باسٹ فٹ کی اونچائی پر موجود ہے اور پوری دنیا کی چودہ چوٹیوں میں سے یہ چوٹی تیروے رینگ پر موجود ہے پاکستان میں نمبر چار اور پوری دنیا میں باروے رینگ کے حیثیت پر موجود یہ پہاڑ براڈ پک کہلاتا ہے جی ہاں دوستو کرا کرم پہاڑی سلسلے میں موجود براڈ پک کی کن ہائٹ آٹھ ہزار اکیاون میٹر یعنی کے چھبیس ہزار چار سو چودہ فٹ بتائی جاتی ہے گیشر گروپ ون نامی یہ پہاڑی چوٹی پوری دنیا میں گیاروے اور پاکستان میں تیسرے رینگ پر موجود ہے کرا کرم پہاڑی سلسلے میں موجود یہ پہاڑی چوٹی آٹھ ہزار ایسی میٹر یعنی کے چھبیس ہزار پانچ نو فٹ کی بلندی پر موجود ہے آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر یعنی کے چھبیس ہزار چھے سو ساٹھ فٹ پر موجود نانگا پرپت جو کہ کلر ماؤنٹین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہمالی پہاڑی سلسلے میں موجود یہ پہاڑی چوٹی پوری دنیا میں نوے اور پاکستان میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اب باکر میں بات کرتے ہیں پاکستان کی شان گیٹو پہاڑ کی جو کہ پوری دنیا میں سیکنڈ نمبر کا مچاترین پہاڑ ہے جبکہ پاکستان کا یہ سب سے بلند ترین پہاڑ ہے جس کی گل ہائٹ آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر یعنی کے اٹھ ہزار دو سو اکی آون فٹ دونچی ہے کراکرم پہاڑی سلسلے میں موجود یہ چوٹی چڑھائی کے لحاظ سے سب سے خطرناک چوٹی سمجھی جاتی ہے یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ ماؤنٹ ایوریس پہ جڑانا شاید تھوڑا آسان ہوگا لیکن کیٹو کی چڑھائی سب سے مشکل ترین چڑھائی بتائی جاتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب پلیز